یہ گواہ ہے کہ شانتی استحابت ہونے کے بعد اس کو قائم اور اس کو باقی رکھنے کے لیے شکتی کی اور جو ہے پاور کی ضرورت ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کہ جب پیسٹیبلش ہو جائے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے فورس کا یوز کیا جائے تو کیوں اس کو بے دھنگے روپ سے پیش جاتا دیکھو اس نبی نے ایک ہی زندگی میں ستر تو فلاں کر دیئے تین سو سارت تو مورے کے چھڑ دیئے اتنے تو لوگ مرے میں چائلنج سے کہتا ہوں کوئی بتا دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہ آپ نے کسی ایک کافر کو اپنے ہاتھ سے ختل کیا آپ سم کیا حادث ہے بول رہا ہوں آپ کو ایک بتا دیں کہ آپ نے ختل کیا اور پورے آپ سم کی تیوی سالہ زندگی میں ایک حساب کے مطابق سات ہزار سے لے کر صرف آٹھ ہزار لوگ مارے گئے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی دنیا کی جو جنگ اور جھڑپ ہوئی ہیں اس کے اندر کو بتا دیں کہ 23 years کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تیویس سال میں صرف سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار کے بیچ لوگ مارے گئے سب ملا کر جس میں آپ صرف شامل تھے جس میں آپ نئی بھی تھے اور صحابہ گئے بتائیں آپ کو ایک چیز ایک ایسی مثال بتائیں آپ تو صرف آسمان سے ایک ہی پھیکتے ہیں تو ساتھ ہزار تو یوں اڑ جاتے ہیں فیومز من کے انسان بھی نہیں منتے بھاب من کے اڑ جاتے ہیں کلسٹر دال دیتے ہیں اوپر سے ایک جگہ گرتا ہے ستر جگہ اور پھڑتا ہے جا کر ڈرون دال دیتے ہیں آپ بہت آسانی سے ٹارگٹ کرو مہارو پتہ چلا شادی تھی کو بات نہیں ہے ایک شادی تھی اگلی کر لینا کو مسئلہ نہیں ستر مہار کو مسئلہ نہیں ہے سو مہار بتا دے آپ مجھے ایک میں کہہ رہا ہوں نا ہم کو ضرورت ہے موہ کھولنے کی ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے میرر اپنے آپ کو پہلے دیکھ لو پھر بات کرو ہم سے آگے اپنی اوقات دیکھ لو پھر ہم سے بات کرنا آگے یہ ضرورت ہے اس قوم کو اور ڈیفنسیو موڈ میں آنے کی ضرورت نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ اٹیکنگ موڈ میں رہو لیکن میں یہ کہنا چاہنا ہوں حقیقتوں کو تو مو کھولو وہاں بھی چھو بیٹھے ہیں آئیے آپ سن میں کیا اور کیا تعلیمات ہیں بیٹھے لیماتورج